اس ٹیم جو میں جا رہا ہوں تقریباً دو دن پہلے ٹریجیڈی ہو گئی سائیڈ میرے جو تھا گاڑی گا وہ رات کو تین بجے دو بچ کے پچاس منٹ پہ بچوں نے آکے جو توڑ دیا لٹریری بچوں نے آکے توڑا ہے کسی چور نے نہیں توڑا کسی چرسی نے نہیں توڑا اور فوٹیج بھی مل گئی ہے جساں انہوں نے توڑا ہے اور جو انہوں نے کیا ہے دو گاڑیوں کے ہمارے اس نے کیا ہے ایک میری گاڑی گاہ سفی گاڑی گا کیا لیے اس کو کلیم کروانے کے لیے لیے لیٹسی کے شورنوالے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کلیم تو کر دیں گے بات ہوئی ہے میرے ساتھ لیکن ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اویلیبل نہیں ہے شیشہ اس کا تو لیٹسی جا کے میں چیک کرتا ہوں کہ کب آئے گا اور کیسے کیا سین ہے محمد جو ہے وہ گروسی کا نیا ہے ایم گیا اس پہ ہندو ایم 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 ایک ہوں کونسی لینی ہے یہ والی لینی دوبارہ یا کوئی اور لینی ہے پھر یہ لے لو یہ لینا یہ چھوٹی ہے یہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ چھلو بھئی ہاں یہ ٹھیک ہے یہ 185 کا ہے 185 ہاں جی یہ پامولی 185 کا ہے پامولی 185 کا ہے لکس یہ 189 کا ہے یہ پہ رکھا ہے ہاں جی ایران ہے یہ پیاری ہے پونی باندی ہے نا خوب محصہ ہواں خوب دو اقاق ایرہ فیورٹ ہے ایس کے مسترات یمی اے چھوڑی چھوڑی ایرا لپم لگا رہی ہے مجھے لوگ اٹھا بس ہوگی نا یہ کیا کر دیا ہے سارا ہونڈ وہ خراب کر دی یہ فوٹیج ہے جس دن کی یہ ٹھزڈے کی رات دو بچ کے پچاس منٹ کی فوٹیج ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے نیمبرز ہیں ان کو انہیں ریکویسٹ کی تو انہیں نکال دی یہ دو بچے آ رہے جس طرح آپ لوگ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے چھوٹا ایک بڑا پہلے اس نے آ کے گھر کے سائیڈوں پہ دیکھا ہے اچھا یہ سامنے سیٹی ہماری کھڑی ہوئی تھی میری آلٹو جی تھی وہ تھوڑی سی آگے کر کے گھر سے تھوڑا آگے کھڑی تھی کیونکہ وہ دھوپ آ جاتی صبح جلدی تو میں تھوڑا سا درخت کی نیچے اس کو کھڑا کرتا تاکہ وہ چھاؤں میں رہتی ہے تو یہ پہلے انہوں نے آ کے چیک کی ہے وہاں پہ چیک کرنے کے بعد جو ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ سائیڈوں پہ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ جو بڑا لڑکا ہوتا ہے وہ آگے والے جو پارٹ ہے اس کا گاڑی کا جہاں پہ شیشہ ہوتا ہے فرنٹ وہاں پہ اور یہ چھوٹا جو ہے یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آت تو نہیں رہا اور یہاں پہ آگے اچھا اس سے یہ والا شیشہ جو ہے گاڑی کا یہ سے بریک نہیں ہوا اس نے ٹرائی بہت کی تھی لیکن اس سے بریک نہیں ہوا لیکن اس نے اندر کا جو اس کا پارٹ تھا نا وہ توڑ دیا وہ چینج ہی ہوا ہے نیا ہی لگا ہے وہ ٹھیک ہے نا لیکن جیسے ہوگا نا اتار دیتا ہے لٹک جاتا ہے جیسے میری گاڑی کا بلکل ہی لٹک گیا اس نے توڑ دیا تھا ویسا نہیں ہوا تو یہ یہاں پہ یہ ابھی وہ توڑا ہے یہ یہاں پہ کھڑا ہے وہ آگے اس کو توڑا ہے یہ آگے تو درخت آگیا تو اس کی وجہ سے آپ کو شاید نظر نہیں آ رہے یہ ٹائمنگ بھی شور یہ ٹو فورٹی نائن ہو رہے ہیں اس ٹیم رات کے حیرانگی اس بات کی کہ یہ دو بچے ہیں اور اس ٹیم جو ہے یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں رات کے پونے تین بجے کی بات ہے یہ تو یہ یہاں پہ وہ دیکھو اور وہ ہس بھی رہے اور شگل ٹائپ نہیں ہوتے جساں کہ شگل لگا رہے ہوتے ہیں وہ ہسی مزاہ ہو رہا ہے کہ چلو جی مزاہ آ رہا ہے توڑنے میں کسی کی چیز کو یہ وہ سین ہو رہا ہے یہاں پہ اس کی دو فوٹی جو اور ہیں میرے پاس اب یہ دیکھیں یہاں سے یا تو انہوں نے توڑ دیا ہے اور بھاگیں یا وہاں سے گارڈ آیا اسے درخت سے یہ بھاگیں اچھا اب یہ تین بچے ہیں یہ فوٹی جائے ایک بچ کے ون فورٹی نائن کی فوٹی جائے ایک بچ کے انچاس منٹ کی یہ فوٹی جائے ایک گھنٹہ پہلے کی ہے یہی تین بچے ہیں جو یہ ان کے گھر کے سامنے والی یہ بیل بجا کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں تو یہ وہی بچے تھے یہ پتہ نہیں کوئی مشن پہ نکلے ہوئے تھے کیا کیا انہوں نے سمجھ سے بھا رہے ہیں بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی کوئی چور ہو کوئی چرسی ہونا تو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے بات یہ جو بچوں نے جو کیا نا یہ سمجھ سے بھا رہے ہیں کہ اس کو بیٹھے بٹھے ان کو کیا ہوا کہ وہ آئے انہوں نے شیشہ توڑ دیا توڑ کے اور وہیں پر لٹکا دیا ٹھیک ہے نا ساتھ بھی نہیں لے کے گئے کہ ایک ہوتا چور ہوتا وہ کہتا ہے کہ ساتھ لے کے جاتا وہ تو چلو سمجھ میں بھی آتی بات تو وہیں پر ہی اور رات کو وہ بھی پونے تین بجے یعنی آلماسٹ فجر ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تقریباً پونے چار بجے فجر ہو رہی ہے تو ایک گھنٹہ پہلے تھا حجد کا ٹائم پہ تقریباً اس کی فوٹیج جو ہے وہ بھی میں پاس ہے وہ نیبر سے انہوں نے وہ نکالی انہوں نے چیک کی ہے وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں جو ہے اس کو ضرور اپلوڈ کروں گا تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہے بہریہ میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے اج کل ایک دور بھی کیسے سامنے آئے ہیں بہت کون گھر ہے کس ریزن سے گھر ہے سمجھ نہیں آرہی ہے ایفیو مومنٹس لیٹر فائنلی جو ہے وہ میں گھر آگیا ہوں شوروم سے ڈیٹیل وہاں پہ یہی تھی کہ اکتیس ہزار روپے کا شیشہ ہے سائیڈ میررر چھوٹی سی گاڑی اور اکتیس ہزار روپے کا شیشہ ہے اس کا اور میں تو خود احران ہوں کہ اتنا مہنگا شیشہ اس کا اینیویز وہ تو خیر انشورنس میں کلیم ہو گیا پھر بھی اس نے ٹین پرسن کے حساب سے چارج کی ہے کیونکہ ای تینگ وہ میں خالصے ایک سال نہیں ہوا تھا بھی میری گاڑی کو اس لئے ایک سال کے اندر ہوتا تھا وہ شاید ٹین پرسن چارج کرتے ہیں تو وہ انہوں نے چارج کی ہے بس ادروائز باقی ویسے تو کوئی چارجز نہیں تھے لیکن میں حران ہوا اس بات پہ اتنا مہنگا شیشہ اس کا سائیڈ میں نے کہا چھوٹی سی گاڑی ہے کوئی تنی بڑی گاڑی بھی نہیں کوئی سٹی نہیں ہے کوئی کرولا نہیں ہے کوئی سپورٹیج بغیرہ وہ نہیں ہے اینیویز خیر وہ انہوں نے ٹین پرسن سے ٹین سو روئے اس کے لگے ہیں خیر باقی تو کوئی نہیں ہوا اچھا وہ بھی آویلیبل نہیں ہے لوکل گاڑی ہے اور اس کے پیر سپارٹ بھی نہیں ہے خیر وہ اس نے کہا ہے کہ دیکھ دو دن میں میں رینج کروا دوں گا تو وہ ہو جائے گا پھر تو لیٹس ہی پیر منگل کو انہوں نے کہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس لئے جس کے باس بھی آلٹو ہے بھائی دیہان سے رکھیں اس کو چلائیں کیونکہ یہ انچورنس پہ تو کلیم وہ ایزی ہے لیکن اگر آپ اس کو کیا کہتے ہیں وداوٹ انچورنس اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بہت مہنگی ہے بہت مہنگا شیشہ ہے اس پیر سپارٹ کے بہت مہنگی ہے تو اس کو پہ دیہان میں رکھیں بس